حافظ بن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی نام سنے کون ہے حافظ بن حجر اس وقت دنیا میں صحیح بخاری کی سب سے بہتر شرع لکنے والے فتح الباری نام ہے ساری دنیا میں نمبر ون ہے یہ حافظ بن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی یاد رکھیں جو بھی حدیث کا علم حاصل کرتا ہے چاہے مدینہ جا کر حاصل کرے چاہے ہندوستان میں حاصل کرے ان کی کتاب کو پڑے بغیر حدیث کا علم نامکمل رہے گا حافظ بن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی ان کی کتابیں بغیر پڑے کے حدیث کا علم ناقص رہے گا حافظ بن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی بہت بڑی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں وہ کہتے ہیں ان کے بننے میں کن کا ہاتھ تھا وہ بتاتے ہیں میری بڑی بہن کا کس کا ہاتھ ہے بڑی بہن ان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں حافظ بن حجر کانت حافظہ وہ حافظہ تھی ٹھیک ہے آپ سے سوال کروں گا ہمیں حافظہ کا معنی کیا ہے وہ حافظہ تھی کانت تاریہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والی تھی ان کے بارے میں یہ بھی لکھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی صرف بس پر آٹھ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا کتنے بس پر آٹھ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا نام حافظ بن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی کی بڑی بہن سبحان اللہ اور ان کے بارے میں ایک لفظ یہ بھی کہتے ہیں یا امی بعد امی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو میں نے عربی میں وارڈز پڑے ہیں ان وارڈز کا اردو معنی میں آپ کے سامنے پوچھتا ہوں حافظہ وہ زمانے میں یاد رکھتے ہیں جب بھی آپ اس زمانے میں حافظ کا نام سنیں گے قرآن کے حافظ کو حافظ نہیں کہتے ہیں قرآن کا جو حفظ کرتا ہے اسے حافظ نہیں کہتے جب بھی آپ قرآنے زمانے میں سات سو سال پہلے چھ سو سال پہلے آپ حافظ کا نام سنیں گے حدیث حفظ کرنے والے کو جسے ایک لاکھ حدیثیں یاد ہیں جسے پچاس ہزار حدیثیں یاد ہیں اسے حافظ کہتے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی انہی کا نام ہے یہ عورت کو کہتے ہیں ایک لاکھ حدیثیں یاد تھی کتنی؟ کتنی؟ بس پر آٹھ سال کے عمر بس پر آٹھ سال کے عمر ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علی آٹھ سال کے تھے جب والد اور والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا دونوں اس دنیا سے چلے گئے نہ باپ نہ ماں کہتے ہیں میری بہن جو صرف مجھ سے آٹھ سال بڑی تھی اس نے مجھے پال کے اس خدر الحمدللہ تربیت دی ہے دین اسلام کے اندر میں یہ کیوں بول رہا ہوں جانتے ہیں ہم لوگ ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں ہماری بچیاں ہیں ان کی تعلیم ان کی خدمت ان کو دائی بنانا ایک اور چیز ہماری دعوت سے جڑا ہوا ہماری دعوت میں اور کرشن مشنری کی جو دعوت ہے اس میں تیز قسم ہے تیزی قسم ہے زیادہ سپیٹ کون پھیل رہے ہیں جی کرشن مشنری پریکٹیکلی جو بات ہے صحیح ہے اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں سروے یہ بتاتا ہے 80% کرشن مشنری میں عورتیں دعوت کا کام کرتی ہیں صرف 20% ہی مرد حضرات کر رہے ہیں 80% عورتیں دعوت کا کام کرتی ہیں کشن مشنری میں صبح میں اپنا کام ہونے کے بعد چار بجے تک وہ اپنی بائبل ہاتھ میں لے کر گاؤں گاؤں پہنچ کے کام کرتی ہیں ہماری عورتوں کو ہم نے جس انداز سے پروان چڑھایا ہے کیا یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہم کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی ہمیں تعلیم دی پورے شہر بنگلور میں ایک کوئی مفتی ہے عورت میرا سوال ہے ارے بھائی ایسے کیوں بڑھ گئے ہو داکٹر ہیں ایسے سلسل میں عورتیں آگئے ہیں پلس ٹو کے ریزلٹ میں عورتیں آگئے ہیں نیت میں عورتیں آگئے ہیں دین میں کہاں ہیں عورتیں کتنی حافظ و قرآن ہیں عورتیں کتنی ہیں بھائی پورے پھلے میں گارڈن لنگراج پورم فرزہ ٹون یہ پورا بنگلور نار کے آسو کیا بولتے آپ لوگ بول لیجئے اس کو کتنی حافظ و قرآن ہیں ڈاکٹروں کی برسات ہے انجنئر تو مت پوچھئے انجنئروں کو برسات ہے اللہ کا کتاب حفظ کرنے والی عورت کتنی ہے الٹھا ہمارا ذہن ایسا ہے کیا کرے گی حفظ کر کے ہم کیا پوچھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا دو ہزار دو سو حدیثیں یاد کر کے کیا کیا کروڑوں عربوں آنے والی عورتوں کو رول مادل بنی ان کے سارے مسائی انہی سے ہیں الحمدللہ میں جب بھی عمرے پہ جاتا ہوں ہر گروپ میں اللہ ماشاءاللہ ایک دو عورت ایسی ہوتی ہی ہے میرے ساتھ ان کے والد یا ان کے بھائی یا ان کے شوہر میرے سے اکیلے میں آ کر ایک سوال کرتے ہیں ہم سبھی لوگ عمرے کو آ گئے ہیں ہماری بچی ہے فلاہیں فلاہیں وہ پاک نہیں ہے اس کے اوپر نماز نہیں ہے وہ حرم کو آ کر کیسے کرے گی حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ احرام باندھے گی یا احرام نہیں باندھے گی احرام باندھے گی تو کس نیت سے باندھے گی آگ سال میرا تجربہ رہا ہے کتنے حج میں بھی رہا ہے عمرے میں بھی رہا ہے اس وقت میں اللہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ مسئلہ حضرت عائشہ کے ساتھ اگر پیش نہیں آیا ہوتا آج کروڑوں عورتیں پریشان رہتیں سوچ کے دیکھیں آپ کروڑوں عورتیں پریشان رہتیں آج ضرورت ہے میرے بھائیوں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اپنے گھر کی بچیوں کو مضبوط عالم بنانا ہے عالم نہیں پڑھ لیے پڑھ لیے چلے گئے اتبار قرآن ختم کر لیے اتبار ختم کر لیے اتبار کر لیے اسے کچھ نہیں ہوتا ایک بھی عورت میری نگاہ میں فی الحال نہیں ہے جو سارے شہریں بینڈور کو میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں آپ ان سے جا کر فتوہ لیجی جبکہ ہم یہ جانتے ہیں دو صحابہ کے بیچ میں اگر یہ اختلاف ہو جاتا کسی مسئلے کے اندر دونوں مل کر صحابی مل کر حضرت عائشہ کے پاس جاتے اور جو فیصلہ حضرت عائشہ فرماتی تھی وہ فائنل ہوتا تھا آج ہیں کوئی کسی کی فکر بھی نہیں ہے کہ ہم ہماری بچی کو ایسی بنائیں گے علم دیں گے ہاں